اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نور میں دو جگہ پہ فرمایا ہے پہلے فرمایا ہے عورتوں کے لئے قلی المؤمناتی یا حضوظ نمین امساری نام مومنہ عورتوں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو نکلے بدار میں کونسی عورت نظر جھکاتی ہے برد شرم سے جھک جاتا ہے عورت کی نظر نہیں جھکتی اللہ کہتا ہے مومنہ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی نظر کو جھکا کے رکھتی ہے اور جب نظر جھکتی ہے نا بھی بنا سنا سے بچ جاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے مردوں کا الگ سے ذکر دیا ہے قلی المؤمنین یا حضو منا بساری ہینا ام مومنوں تم نے بھی اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے مردوں کو الگ کا ہے عورتوں کو الگ کا ہے اب بھائیو خدا رہا آج ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی اکثر بھائی کہتے ہیں جی آفو جی نماز بڑھنے جمائیہ یا ایجانیہ نے قرآن بڑھنے آتے پھر بھی جمائیہ لذت کیسے آئے جس کی نظر ہمارا ہوتی ہے اللہ کی قسم اس کو عبادت کی لذت ہی نہیں آسکتی عبادت کی لذت چاہتا ہے نا تجھے سجدوں میں لذت اور مزہ آئے سبحان اللہ الحمدللہ کی لذت آئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے آج ہی اپنی نظر کی حفاظت کر لے آپ کاروباری ہیں نا عورتوں نے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے اللہ کی قسم پھیتی سمجھا کر اپنی پہن سمجھا کر اپنی جب تیری نظر میں ایسی خیرت آئے گی نا پھر تیری عبادت میں اللہ لذت مہدا کرے گا تیری عبادت میں مٹھاس مہدا ہوگی آج سبب بھی یہ ہے نظر کی عوارگی میں تباہ کر دیا ہے آپ فرماتے سے ابا کوئی بندہ چونک چورستے میں کھڑا نہ ہو بزاروں میں کھڑا نہ ہو محلوں کے ٹاؤن کے کلونیوں کے چونک میں کھڑا نہ ہو سے ابا کہتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے مالانا بدن یا رسول اللہ اسے سیلم نتہتہ صفیہ ہماری تو مجبوری ہے ہم چونکوں میں بیٹھ کے آپس میں گھپشم کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں حالہ وال پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر تمہاری مجبوری ہے نا چار کام کرنے پڑیں گے سنو میرے نوجوان بھائیو چونکوں میں کھڑے ہو جاتے ہو لوگوں کی عجتوں کو تار تار کرنے کے لئے اگر چونک میں کھڑا ہونا بھی پڑے چار کام کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو جتنی دیر چونک میں کھڑا رہتا ہے یہ مجرم ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے اللہ اس کے نامہ یا مال میں گناہ لکھتے چار کام ہیں پہلا کام کیا ہے حضر بسر آپ فرماتے ہیں ابا اگر مجبوری بن جائے نا چونک میں کھڑا ہونا پڑے بیٹھنا پڑے تو اپنی نظر چکا کے رکھنی ہے کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا آج تو ظالم اور طریقے کھڑے اس لئے ہوتے ہیں کہ سکول کی چھٹی کا ٹائم ہے کالج کی چھٹی کا ٹائم ہے اکائیڈمی کی چھٹی کا ٹائم ہے لوگوں کی عزتوں کو تارداب بھائیو خیرت کے چنا سے نکل گئے نظروں کی حفاظت کریں اللہ چنت دے دیتا ہے جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حدیثیں ہیں بڑے اس کے فضائل ہیں خدارہ تربیت کا مہینہ ہے عظم کر کے اور یہ ایک اور طریقہ اجمد جیدید پہلے تو ہوتا 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 باہی نکلے آپ کو باہل ہے فیس بک چر رہی ہے غلط سائٹیں کھلی ہیں یوٹیوب چر رہی ہے ورسپ پہ چیٹ ہو رہی ہے خیر محرموں کو دیکھ رہا باہی روزہ کام پہ پاکی رہ جاتا ہے روزہ کے پلے تو چید رہ جاتی ہے روزہ تو ڈال ہے نا ڈال بندے کو لڑائی سے بچاتی ہے تلوار کے وار سے بچاتی ہے روزہ بھی ڈال ہے جہنم سے بندہ بچتا ہے لیکن یہ زنا یہ نظر کی عوار کی ڈال کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے نظر 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 کی حفاظت کریں اچھا ہم نہیں محسوس کرتے امام سفیان سوری ہے رحمت اللہ علیہ وہ عددس کا واقعہ غالباً انہی کا یا کسی اور وہ عددس کا ایک تین ہے ان کا نقصان ہو گیا بہت بڑا تاجر ہونا تم بھی پیسے کوئی مار جاتا ہے نقصان کر جاتا ہے کبھی اس طرح بھی سوچا کر اس طرح بھی سوچا کر نقصان کیوں ہوا ہے نقصان سارا ہو گیا نا اس لوگ آئے تذہیت کرنے کے لئے عددس بڑا نقصان ہو گیا آپ کا بڑا افسوس ہوا ہے جہازی ڈوب گیا دریا کے اندر پانی کے اندر بچی کوئی چیز نہیں تجارت کا سمانتا اور میں بات تو ٹھیک ہے میں تو اس وقت کا سوچ رہا ہوں کہ پیسے کوئی گناہ ہوا ہے جس گناہ کے سبب سے یہ آفت میرے اوپر بڑی ہے آفاتِ نظرِ کتاب ہے شیخ الادیس پولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی اس کے اندر انہوں نے یہ صحیح سنت سے واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں پھر میں بڑی نظر دڑھائی ہے مجھ سے کونسا گناہ ہوا ہے جس کے سبب سے یہ آفت آئی ہے کہتے ہیں مجھے اور تو کوئی گناہ یاد نہیں آیا ایک گناہ کچھ سے ہوا تھا مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے آفت آئی ہے کچھا کسی نے وہ گناہ کونسا ہے اور میں ایک دن میں رستے میں جا رہا تھا غیر محرم عورت آگے سے گزر رہی تھی میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور میں لگا دار اس کو دیکھتا ہی رہا مجھے اور تو اپنا کوئی گناہ یاد نہیں ہے مجھے لگتا ہے اسی گناہ کے سبب سے میرا یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اوہ بائیو بیماریاں لینسل پریشانیاں کبھی تو بھی خور کر میری نظر کی عوارگی کے سبب سے تو یہ معاملے نہیں مر رہے آج بھی نظر کو چکا لے اللہ کے نر سے اللہ رحمتوں کے تروازے بول دیتا ہے اللہ ہم سب کی نظروں کی فاجر فرمائے اور آخری ایک دعا سنو لیں بیسے ممکن نہیں ہے فتنہ عورت کا فتنہ مردوں کے لئے سب سے خطرناک ہے میرے نبی نے کہا ازر رو دنیا میں اس سے خطرناک مردوں کے لئے فتنہ ہے ہی کوئی نہیں کتنا عورت کا فتنہ خطرناک ہے مطلب بچے گا کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جتونہ نہ بچایا تو میں بچے ساکتا بولو نبی بچ سکتے اللہ کی تفیق وغیر ہم بچ سکتے میرے نبی نے ایک دعا سکھلا یہ یاد کرے اللہ مطحیر قلبی من اللفاق وعمالی من الریا ولسانی من الخذب وعینی من الخیانہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ تو میری نظر کو پاک کر دے گئی خیانت نہ کر بیٹھے اللہ میں نظر کی خیانت سے تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے دعا کرتا ہوں تاخیر اللہ میری نظر پاک کر دے گئی اس پر خیانت والا کیڑا نہ آجائے اس دعا کو بیا کریں اللہ اپنی رحمت سے نظروں کی افادت کرے گا ساری زندگی ایک نسخہ رکھیں اپنی بیٹی کی عزت بتانا چاہتے ہو اپنی نظر میں حیاء پیدا کر لو اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہن گزر رہی ہو لوگ نظر جکہ لے تو اپنی نظر کو جکہ لیا کر اللہ کی قسم اللہ عشتوں کی افادت کرتا ہے اللہ ہم سب کی نظروں کی افادت فرمائے نظر کی اوار کی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وما توفیقی اللہ بلہ